بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹوڈی ام گئن تو ٹیچ یو پاپولیشن لیول لیول آف بائیوڈی کل آرگنائزیشن کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے آپ کے پاس پاپولیشن لیول اب پاپولیشن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں سپیشی کا بتا ہونا چاہیے کہ سپیشی کیا چیز ہے تو ہم کیا کہتے ہیں سپیشیز آر گروپ آف سیمیلر آرگنیزم یعنی کہ ایک جیسے جانداروں کا گروپ which can انٹر بریڈ with each other and produce fertile of supreme اب اس کی جو ہے وہ وزاعت کیا ہے کہ ایک جیسے جو جانداروں کا گروپ ہے وہ آپس میں انٹر بریڈ کر سکیں میل تو سیکھ سیکشیل جو ریلیشن شپ ہے وہ رکھ سکیں اس کے ساتھ ساتھ they can انٹر بریڈ with each other and produce fertile of supreme ملکہ اپنے جیسے بہاور بچے پیدا کریں گے تو ہم اس کو کیا بولیں گے سپیشی بولیں گے سیمیلر آرگنیزمز آپ پپولیشن کی آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی آسانی کے ساتھ اگر میں سپیشیز کی ایکزامپل بتاؤں فار ایکزامپل ہیومنز جو ہیں یہ ایک سپیشی کی ٹائپ ہے اسی طرح آپ کے پاس منکیز ہیں وہ ایک سپیشی ہے اسی طرح سے چمپینزی ہیں وہ سپیشی ہے اسی طرح سے ہورس ہیں وہ سپیشی ہے تو ڈیئر سوننٹس جو ایک گروپ بلکل سیمیلر ہو which can interbreed freely ایک دوسرے کے ساتھ انٹر بریڈ کر سکیں سیکشیل ریلیشن رکھ سکیں اور آفتر ڈیٹ وہ فرٹائل آف سے برنگ پیدا کریں تو وہ چیز کیا کراتی ہے سپیشی اب پپولیشن کیا ہوگی پپولیشن کو ہم بولیں گے گروپ آف سیم سپیشیز گروپ آف سیم سپیشیز living یا inhabiting آپ یہاں پر word عجوز کر سکتے ہیں living اور inhabiting at same place at same time time for example ایک جگہ پر 10 بندے ہیں تو وہ 10 humans کی پپولیشن ہوگی اگر ایک جگہ پر آپ نے eucliptus کے 20 plants لگائے میں تو وہ 20 plants کی پپولیشن ہوگی اسی طرح سے کسی جگہ پر 100 mosquitos ہیں تو وہ 100 mosquitos کی population ہوگی میٹو سے ایک سپیشی جب ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر رہ رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ بولتے ہیں population so dear students population کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اس کے کچھ attributes ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا ہے gene frequency for example یہاں پر جو population ہے وہ 100 لوگوں کی 100 humans اس community کے اندر ایک خاص قسم کی یہ جو boundary ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں کالونی کے اندر رہ رہے ہیں 100 persons کی یہ جو ہے population ہے ان میں gene ہے like blue color eyes والا یعنی کہ اس 100 لوگوں میں سے جتنے بندوں کی eyes blue ہوں گی وہ ان کا gene frequency کالائے گا کیونکہ eyes کو blue کرنے کے لئے پیچھے responsible ہوگا وہ gene ہے so ایک population میں ایک gene جو ہے وہ کتنی دفعہ repeat ہوتا ہے وہ چیز کیا کلاتی ہے gene frequency کالائے گی اب ان کی definitions جو ہیں وہ نہیں ہیں second year کے اندر یہ آپ لوگوں کو cover ہوں گی ان کی پھر آتا ہے gene flow gene flow کیا ہے ایک population میں جو gene کا مطلب flow ہے ایک population سے دوسری population میں جانے کا جو process ہے وہ آپ کے پاس کیا کلاتا ہے gene flow کیسے for example کوئی بھی اس 100 population کے اندر 100 لوگوں کی population کے اندر کوئی sudden change آ جاتا ہے مطلب ایک دم سے ان پر نیچرل ایجنسیز جو ہیں وہ attack کر دیتی ہیں تو ان کا جو gene pool ہوگا وہ کم ہو جائے گا سو آپ کہتے ہیں it is a gene flow جو ہے it is a flow of gene from parents age age distribution کہلاتا ہے population density کہ خاص اس colony کے اندر جو population رہ رہی ہے اس میں number of individuals کتنے ہیں carrying capacity کو لیتے ہوئے اس population کے اندر جتنے number of individuals ہوں گے وہ کیا کہلائے گی population density کہلائے گی next step population pressure ان ہنڈر لوگوں کا اس boundary پر کتنا impact ہے کتنا pressure ہے اس پر تو یہ کہلاتا ہے population pressure یہ کیسے ہوتا ہے کہ جتنے resources کو استعمال کریں گے for example ان ہنڈر لوگوں کو carry کرنے کے لیے اتنی جو جگہ ہے وہ نسیس وہ کم ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں essential چیزیں وہ موجود نہیں ہیں تو اس کا pressure ہوگا اس specific land کے اوپر تو یہ چیز کہلاتا ہے population pressure یا اپنی surrounding پر ایک population کا کتنا pressure next year student کہلاتا ہے gene pool gene pool کیا ہے 100 لوگوں کی population کے total number of genes جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں gene pool کہلاتے ہیں تو یہ اس کے کچھ attributes سے جو کہ یہاں پر جسٹ بتانے تھے میں نے ان کی definitions یا ان کا سارا جو ہے population genetics جو کے chapter ہے پاپولیشن سے پہلے ہمیں سپیشی کا پتا ہونا چاہیے کہ سپیشی کیا چیز ہے کہ group of similar organism which can interbreed with each other freely and produce fertile of supreme جب ہم سپیشی کو جان لیتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے population a group of similar species present at same time and same place this is called population population میں نے بتا دیا ہے next جو ہے ہمارا dear students وہ ہے community level community کس کو بولیں گے یہ اس سے next step ہے population level سے آپ کہتے ہیں group of different population اب یہاں پر جو population ہے وہ different ہو گئی ہیں group of different population inhabiting or present at same time and same place ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی وقت میں جب different population ہوں گی وہ چیز کیا کہلائے گی community کہلائے گی اب آپ کے پاس dear students climax community کیا چیز ہے ایک ہوتی ہے simple community پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے simple community جو ہے وہ اتنی well developed نہیں ہوتی simple community کہاں پر بنتی ہے جہاں پر پہلے barren land تھی بنجر زمین تھی تو جو initial community بنے گی وہ آپ کے پاس کہلائے گی simple community for example وہاں پر تھوڑے organism جو ہیں وہ present next آپ کے پاس dear student جانتا ہے climax community climax community آپ کے پاس forest بہتا ہے next climax community کمیونٹی کے کچھ انٹریکشن ہوتے ہیں آپس میں ان میں سب سے پہلے کیا آتا ہے parasائٹیزم کیونکہ ڈیفرنٹ سپیشیز رہ رہی ہیں تو اس میں parasite اور host کا جو relationship ہوگا وہ ایک community کو develop کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے as well as mutualism parasائٹیزم میں کیا تھا جو parasائٹہ یہ harm کرتا ہے کس کو host کو دوسرا آپ کے پاس mutualism mutualism میں کیا ہوتا ہے both get benefit کے دو جو organism اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جوسرے سے benefit لیتے ہیں next ہے competition competition ہم کس کو بولتے ہیں food کے لیے shelter کے لیے جو different species ہوتی ہیں وہ آپس میں compete کرتی ہیں resources کو آصل کرنے کے لیے یعنی کہ resources کے لیے لڑنا dear students کیا کہلاتا ہے competition کیلاتا ہے food کے لیے لڑنا shelter کے لیے لڑنا تو یہ reproduction کے لیے لڑنا competition کلاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایک ہی population کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو different populations کے اندر بھی ہو سکتا ہے next آپ کے پاس commensalism one can benefit one get benefit ایک کو benefit ہے but other not get harm دوسرے کو جو ہے وہ نقصان بھی نہیں ہے تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے آپ کے پاس commensalism commensalism کی بہترین example آپ کے پاس آتی ہے dear students کہ ایک مکڑی ہے اگر وہ کسی ٹری پر رہ رہی ہے تو ٹری کو تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے but مکڑی کو وہاں سے food as well as وہاں سے shelter بھی مل رہا ہے predation کیا ہے predator and prey شکار کرنا تو یہ بھی ایک community کے اندر جو ہے وہ important factor ہے جو ایک community کو develop کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے so ایک word ہے dynamics population dynamics اب یہ word کیوں use کیا گیا ہے یہ اس لیے use کیا گیا ہے کہ for example ایک community کے اندر ہنڈرڈ آپ کے پاس ہیں cats ہیں اور thousands of rats ہیں تو cats کیا کریں گی rats کے اوپر prey کریں گی predation کا process ہوگا تو rats جو ہوں گے جو کہ فصلوں کو تباہ کر رہے تھے like rice کو wheat کو تو وہ cats ان کو شکار کریں گی اور ان کی جو growth ہے اس کو کم کر دیں گی individual جو ہے آپ کے پاس کم ہو جائیں گے اس طرح ایک stability آ جائے گی اسی طرح سے dear students اور بھی یہ بہت سارے factor ہیں کہ اگر ایک population بڑھ رہی ہے تو دوسری population کو اس کو کم کرنا لازمی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک stability آتی ہے اگر کوئی بھی for example میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائنو سارز جب بہت زیادہ ہو گئے تھے تو جو کمیونٹی تھی اس ٹائم کی ڈائنو سارز کی population زیادہ ہونے کی وجہ اس نے کمیونٹی کے اوپر جو population pressure چھوڑا تھا وہ کیا تھا کہ اس وقت تقریباً سارے کے سارے جو individuals تھے وہ ختم ہوتے جا رہے تھے plants ختم ہو گئے تھے پریڈو فائٹ تھے at that time اور دوسرے ڈیر سوڈنٹس جو resources تھے وہ بھی عالموس ختم ہو رہے تھے تو اب اس کا impact ڈائنو سارز پہ کیا پڑا کہ resources available نہیں تھے اور ان کی قد کامت کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ تھا ان کو food زیادہ چاہیے تھی تو وہ جو organism تھے وہ اس وقت ڈائی کر گئے مر گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ extinct ہو گئے اس کے بعد دوبارہ سے rehabilitation ہوئی اور ایک نیا process جو ہے وہ چل پڑا سو اس وجہ سے ہی کہ population کوئی بھی ہو اگر وہ community کے اندر زیادہ ہو رہی ہے اس کا pressure پڑتا ہے community کے اوپر اس وجہ سے ہم یہ population pressure جو ہم نے یہ ادھر ڈسکس کی ہے سو انشاءاللہ جو ڈسکنل محن ڈسکنل محũ